بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ونماتوہو ومقفراتوہو وجنت الحلالوہو ودوزخت الحراموہو ٹرو اسلامیک انفو کی طرف سے میں اب سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جنات یعنی کہ وہ مخلوق جو طاقت اور زور کے لحاظ سے انسان سے بہت زیادہ افضل ہیں جس کا ذکر سورة جن میں بھی اللہ پاک نے کیا کہ جنات انسان سے بہت زیادہ ڈرتے تھے لیکن جب انسانوں نے جنات کی مدد حاصل کرنا شروع کی تو جنات سرکش ہو گئے اگر ہم جنات کی طاقت کی بات کریں تو جنات انسان سے طاقت کے لحاظ سے بہت زیادہ افضل ہیں لیکن اللہ پاک نے انسان کو دماغ جیسی نعمت عطا فرمائی اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان میں ہی اپنا نائب مکرر کیا جس کی آخری کڑی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مکمل کی اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جنات آج بھی ابن آدم سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں ویسے تو جنات کی پانچ اقسام ہیں جس میں غزل دام، کحن دلام، مرمازتت، بس ملابو اور جگر ممتاز ہیں ان کے بارے میں ہم نے تفصیل سے ایک ویڈیو میں بات کی ہوئی ہے جس کا لنک اوپر آئی بٹن میں بھی آپ کو شو بھی ہو جائے گا اور نیچر ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک آپ کو مل جائے گا تو آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں اس میں جنات کی پانچ اقسام جو کہ غزل دام، کحن دلام، مرمازتت، بس ملابو اور جگر ممتاز ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو پتا چل جائے گا جہاں تک بات ہے کہ جنات انسان کے اندر کیسے اور کس وقت داخل ہو سکتا ہے تو ایسے چار موقع ہیں جس میں جنات کسی بھی انسان کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اور اگر جنات کسی بھی انسان کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کے خون کے ساتھ بھی بہنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہیں کہ انسان کی رگوں میں جنات خون کی طرح گردش کرتا ہے وہ چار مواقع جب کوئی بھی جنات کسی بھی انسان کے اندر داخل ہو سکتے ہیں سب سے پہلے جب وہ انسان غصے کی حالت میں ہو یعنی کہ کوئی بھی انسان جب غصے کی حالت میں ہو تو جنات بہ آسانی اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اس نے کوئی بھی وظیفہ یا کوئی بھی عمل کیوں نہ کیا ہو جنات بہ آسانی اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اور یاد رکھیں یہ واحد عمل غصہ حرام ہے لیکن اس کو پی جانے کا حکم دیا گیا تو جب بھی کوئی انسان غصے کی حالت میں ہو تو جنات بہ آسانی اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اور دوسرا موقع جب کوئی بھی جنات انسان کے اندر داخل ہو سکتے ہیں وہ شہبت کا ہے یعنی کہ انسان جب بھی کوئی غلط شہبت میں ہو تو جنات بہ آسانی اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں تیسرا موقع جب انسان ڈرا ہو یعنی کہ انسان کو جب ڈر محسوس ہو رہا ہو یا کسی چیز سے اچانک ڈر جائے تو جنات بہ آسانی اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اور چوتھا موقع غم اور رنج کا ہے یعنی کہ انسان جب دکھی ہو یا پریشان ہو تو جنات بہ آسانی اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے فوتکی والے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچوں کو اچانک سے دورے پڑنا یا اچانک سے بے خوش ہو جانا لوگوں میں شروع ہو جاتا ہے تو وہ جنات کا ہی اثر ہوتا ہے تو یہ چار ایسے مواقع ہیں یعنی کہ غصے کی حالت میں غلط شہبت کی حالت میں رنج و غم کی حالت میں اور ڈر کی حالت میں یہ چار ایسے مواقع ہیں جس کے اندر جنات بہ آسانی آپ کے اندر داخل ہو سکتا ہے بے شک آپ نے کتنے بھی وظیفے کتنے بھی عمل کیے ہو لیکن جنات بہ آسانی آپ کے اندر داخل ہو سکتا ہے عزیز دوستو یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بیت الخلا کے اندر جنات موجود ہوتے ہیں اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب جنات آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے واشرو میں جانے کی دعا نہیں پڑی تو جنات بہ آسانی آپ کے اندر داخل بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ واشرو میں جا کے رونا یا بہت زیادہ دکھی ہونا یا بہت زیادہ لمبی سوچوں میں پڑ جاتے ہیں اور جنات کے پاس بہت زیادہ وقت ہوتا ہے کہ آپ میں بہ آسانی داخل ہو سکتے ہیں اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت الخلا جانے کی دعا سکھائی جو کہ اور اسی روایت سے چیز بھی پتا چلتی ہے کہ جنات میل اور فیمیل دونوں طرح سے ہوتے ہیں اور یاد رکھیں جنات کے اپنے قبلے اپنے رشتہ دار اپنے اباؤ اجداد بھی ہوتے ہیں جو کہ عمر کے لحاظ سے انسان سے بہت زیادہ بڑے اور بہت دیر تک زندہ رہ سکتے ہیں اور یاد رکھیں جس طرح سے انسان کو بھی موت آتی ہے جنات کو بھی ویسے ہی موت آتی ہے اور اس کے اوپر ہم تفصیل سے بہت جلد ایک ویڈیو بھی ضرور بنائیں گے اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ٹرو اسلامیک انفو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور آپ کے دماغ میں اگر کوئی بھی سوال ہے تو کومنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو جواب ضرور دیں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ اے مالکو مولا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے انگردے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما مقروضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائب اور علام ہیں اے مالکو مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک جو ان پر مسائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا ہاس فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیار فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک امولا اپنا قرم فرما ان کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تم سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو احتکام عطا فرما ملک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو الہوالعالمین حمد اور مصلح عطا فرما ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و حیاء عطا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد عطا فرما اے مالک ملک اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک ملک کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنکہ حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا تکبل منا انکا عانتا الزمیع العریب وطبع علینا یا مولانا انکا عانتا التباب الرحیب نمیدیں موسیقی